بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج کی ریسپی میں آپ کو آٹا گوننے کی بتاؤں گی جو کہ بچیاں سکول چھوڑتی ہیں تو ان کو آٹا گوننہ نہیں آتا اور نہ وہ گوننہ چاہتی ہیں اس لیے ماں جو ہوتی ہو بہت پرشان ہوتی ہے اور بچیوں کو سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ نے آٹا وغیرہ گوننہ ہے روٹیاں پکانی ہیں اور برتن صاف کرنے ہیں آپ بھی اس کو اچھے سے دیکھئے اور اس کو میرے طریقے سے آٹے کو بنائیے اور جتنی بچیاں ماشاء اللہ وہ سب اس کو دیکھیں سیکھیں اور اپنی ماں کی مدد کریں اور آٹا وغیرہ گوننہ کریں اور آٹا گوننے کے لیے آپ کو تقریباً میں نے سپیشل گندم کا آٹا لیا ہے اور اس میں میں نے دو چمچ آئل ڈال دیئے ہیں اور ایک چمچ نمک کا آپ ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہو آپ جس طرح کا چمچ جتنا نمک آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو اپنے ذائقے کے مطابق بنا سکتے ہیں اب میں اس میں روم ٹمپریچر کا پانی لوں گی سردیوں میں آپ نے پانی گرم لینا ہے اور نیم گرم پانی لینا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں آپ نے اس کو روم ٹمپریچر کے پانی سے گوننا ہے اگر آپ گرمیوں میں بھی اس کو گرم پانی سے گوننے گی تو یہ آٹا آپ کا خراب ہو جائے گا اس لیے آپ اس کو ٹھنڈے پانی سے استعمال کریں اور پھر آپ کو آٹے کی اچھی سی ڈو تیار ہو جائے گی اور آپ اس کی روٹیاں تیار کر لیجئے گا اب میں اس کو آہستہ آہستہ جتنا مجھے پانی درکار ہے اس میں ڈالتی جاؤں گی اور ہاتھوں سے اس کو مسلتی رہوں گی اس میں اکثر نمک میں بھی گھٹلیاں ہوتی ہیں اور آٹے میں بھی گھٹلیاں ہوتی ہیں اس لیے میں نے اس کو اچھے سے چھان کے صاف کر کے پراک میں ڈال لیا تھا اب میں اس کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے جس طرح کہ ہم نارمل آٹا جس طرح گروہ میں ہم گونتے ہیں وہی طریقہ ہے اس کو آپ نے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو دباتی جائیں اور اس میں کوئی اگر گھٹلی یا لمس آجے تو اس کو بھی اسی میں پیس لیں ہاتھوں سے ہی اب میں اس کو آہستہ آہستہ تیار کروں گی آٹے کو اور آپ نے بھی اس کو میرے طریقے سے بنانا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلا نوٹفکیشن ملتا رہے آپ نے اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے اور سپیشلی میں بچیوں کو کہتی ہے کہ بچیاں اسے ضرور سیکھیں اور اس کو ضرور گوندیں اب میں اس کو آٹے کو اچھے سے اسی آٹے میں سے تھوڑا ساٹا لے کے پرات کو ساف کروں گی تاکہ یہ پراتیں جو اکثر لوگ آٹا گونتے ہیں تو ان کی پرات میں آٹا چھپکا ہوتا ہے تو آپ بھی اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا ساٹا لے کے خوشک اس کو پرات کو اچھی سے اس کو ساف کریں تاکہ صفائی اچھی لگتی ہے اور اس میں آٹے میں بھی وہ کوئی گھٹلی یا کوئی چیز نہیں بنتی اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس آٹے کو پرات سے پہلے ساف کروں گی اور پھر اس کو شامل کر کے اسی آٹے میں دوبارہ گوننا شروع کر دوں گی آپ اپنے ہاتھوں کی مکیاں بنا کے اس کو دبا دبا کے آٹے کو تیار کریں اس کی بھی روٹیاں بہت اچھی بنتی ہیں پھلکے تیار ہوتے ہیں اور جس طرح کی آپ پسند کرتے ہو روٹیاں ویسی کی ویسی بنیں گی میں نے اس میں کوئی اور آٹا نہیں ڈالا صرف میں نے سپیشل گندم لی ہے اب اس کو آپ دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے راکھ دیجئے پھر دوبارہ اس کو اپنے ہاتھوں کے مدد سے دبا کے مکیوں سے اور آٹے کو پھر آپ گھونتے جائیے یہ دیکھیں دس منٹ رکھنے کے بعد آٹا کتنا سوفٹ ہو گیا اور کتنا زبردست گھوندا جا رہا ہے آپ بھی اس کو یہی طریقہ دیں اور آپ دیکھئے یہ آہستہ آہستہ ہمارا آٹا تیاری کی طرف جا رہا ہے آپ بھی اس کو میرے طریقے سے بنائیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا نرم ہو گیا ہے جیسے جیسے ہم دباتے ہیں آٹا خود با خود با آگے سے تیار ہو جاتا ہے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بنائیے گا اور اپنی بچیوں کو ماں کو چاہیے کہ ضرور سکھائیں تاکہ وہ خود بھی آٹا گوندیں روٹیاں پکائیں برطن صاف کریں پھر وہ گھارداری سیکھ سکتی ہیں اب یہ تقریبا تقریبا تیار ہونے کے قریب ہے تھوڑا سامنے سے اور گوندوں گی تاکہ یہ ہمارا آٹا روٹیوں کے لیے بہت پرفیکٹ بنے اب میں نے اس کو بلکل تیار کر لیا ہے اور پراہ دیکھیں صاف ہے اس میں کوئی بھی آٹا نہیں چپکا ہوا اب میں اس کو اچھے سے بول میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے اب آپ نے اس کو آٹے کو ننگا نہیں رکھنا کیونکہ اس پر سکڑی بن جائے گی کوشش کیجئے کہ آپ سٹیل کا بھرتن کو ہی لیں اور اس میں آٹے کو رکھیں اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا بول ہے تو اس میں ڈال لیجیے اب تھوڑا سا میں اس کے اوپر آئل لگاؤں گی تاکہ اس پر سکڑی نہ جمع تو آپ اس کو اچھے سے آئل لگا کے رکھ دیجئے اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ ہم سب کے لیے آسانیا کرے اللہ حافظ